بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنفرنس دوستو وزیر تعلیم شفقت محمود نے اجلاس کی سربراہی کرتے ہوئے تمام عذرائق تعلیم کانفرنس میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ یونیورسٹریز اور کالج پندرہ ستمبر سے کھولے جائیں گے ان میں نویں کلاسے لے کر نویں دسویں گیارویں بارویں تیرویں چودویں یعنی یونیورسٹری لیول تک یہ ساری کلاسیں کھولی جائیں گے وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں اجلاس ہوا اجلاس میں یہ متفقہ تائے پایا گیا کہ پندرہ ستمبر سے اصولی طور پر سکول کھولے جائیں گے پندرہ ستمبر سے نویں سے داہم کلاس تک نویں سے اوپر کی جتنی کلاسیں ہیں وہ پندرہ ستمبر سے سکول آئیں گی اور باقی کلاسیں مرحلہ بار ان کا جیزہ لیا جائے گا پہلے آٹھ دن میں چھتی سے آٹھویں کلاسیں آٹھویں تک کی کلاسیں ہیں وہ بائی ستمبر کو سکول آئیں گی جیہاں وزیر تعلیم شفقت محمود نے یہ فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پر اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تمام حضراء کانفرنس حضراء تعلیم وزیر سیہت سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ چھتی سے آٹھویں تک کی کلاسیں جو ہیں وہ بائی ستمبر کو سکول آئیں گی چھتی سے آٹھویں تک کلاسیں بائی ستمبر کو سکول آئیں گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے پہلے پندرہ ستمبر سے نامی سے اوپر کی کلاسیں آئیں گی پھر ان کا جائزہ لیا جائے گا آٹھ دن میں ان کے ٹیفٹ کیے جائیں گے اس کے بعد بائی ستمبر سے چھتی سے آٹھویں تک کلاسیں سکول آئیں گی اس کے بعد دوستو نرسری تا پانچویں تک کی کلاسیں جو ہیں وہ تیس ستمبر سے سکول آئیں گی جی ہاں یہ اجلاس میں تائپ آیا یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نرسری تا پانچویں تک کی کلاسیں چھوٹی کلاسیں یہ تیس ستمبر سے کو سکول میں آئیں گی یہ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وبا کی صورت میں سکول مارچ سے دو ہزار بیس سے بند کر دئیے گئے تھے اب کیونکہ حالات سازگار ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سکول لازمی کھولے جائیں بچوں کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے خاص طور پر یہ تعلیمی حرج کو پورا کرنے کے لئے نرسری تا پانچویں تک کی کلاسیں تیس ستمبر سے سکول آئیں گے جیہاں یہ دوستو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ تمام نرسری تا پانچویں تک کی کلاسیں تیس ستمبر سے سکول میں آئیں گی یہ اس سے پہلے بائیس ستمبر کو چھٹی تا آٹھویں تک کی کلاسیں آئیں گی اور پندرہ ستمبر کو نمی سے اوپر والی کلاسیں سکول آئیں گے جیہاں دوستو اب وزیر تعلیم شفقت محمود نے اور تمام حضراء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ایس سو پیز پر خاص طور پر سختی سے عمل کیا جائے گا جس میں خاص طور پر ماسک کا استعمال ہے ہاتھ دھونا ہے سابن سے ہاتھ دھونا ہے سینی ٹائزر کا استعمال لازمی کرنا ہے اور چھے فٹ کا فاصلہ لازمی رکھنا ہے ان تمام ایس سو پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا جیہاں یہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ایسو پیز پر عمل درامت کیا جائے گا بچے ماسک اپنے گھروں سے لگا کے آئیں گے جو ماسک بچہ نہیں پہن گئے گا اس کو سکول میں در نہیں ہونے دیا جائے گا جیہاں سکول میں اساتذہ کرام کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ وہ یہاں پر سکول میں ایسو پیز پر سختی سے عمل کریں خاص طور پر ماسک کا استعمال ہاتھ دھونا سابون سے ہاتھ دھونا سینیٹائزر کا استعمال چھے فٹک کا فاصلہ رکھنا ایک دوسرے کو چیز شیئر نہ کرنا کیونکہ ایک دوسرے کو اگر بچے چیز شیئر کرتے ہیں اس سے بھی یہ وبا کے پھیلاؤ کا بحث بن سکتا ہے جیہاں تو آج کی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پندرہ ستمبر سے نمی کلاس تک نمی سے اوپر کی کلاس تک سکول آئیں گی اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد بائیس ستمبر کو چھٹی سے آٹھویں والی کلاسیں آئیں گی اور تیس ستمبر کو پہلی سے لے کر پانچویں تک کی کلاسیں سکول آئیں گی اور تمام ایسو پیز پر عمل کیا جائے گا جیہاں دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے سبسکرائب اس کو پریس کریں لازمی پریس کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اس گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ کو جلدی اور آسانی سے مل سکے تو جیہاں یہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ویڈس اپ پر فیس بک پر شیئر کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو ساری معلومات ہو جائیں گے کونسی کلاسیں کب آ رہی ہیں کونسی کلاس سکول میں کب آئیں گی جیہاں تو ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں عباد رہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے شکریہ اللہ حافظ